السلام علیکم ٹیکچر ٹھرٹین ٹیکنیکس آف کنفلیک ریزولیشن یہ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک سے کنفلیک منیجمنٹ کے بات ہمارا پھر ایک کنفلیک ریزولیشن اور کنفلیک ریزولیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک سے اس کو دیکھنے ہمارا پھر چکیں گے کیونک آپ کی کنفلیک ریزولیشن اپورٹی کنفلیک ریزولیشن یا اپنے اپسنا اپنی شخص مواجہ ریزولیشن کنفلیک ریزولیشن یا اپسنا اپسا بچے میں یا اسے سب سے پرنے کے بعد اپنے کو آپ پرنے کے بعد جو سب سے پرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہوگا اس میں پھر بہت سارے تکنیکس ہیں لیکن ہم یہاں پہ کچھ تکنیکس کو یہاں پہ مینچن کر رہے ہیں سکورس پہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن اور میڈی ایشن دیکھتے ہیں درمز تھرڈ پارٹی انٹرونشن انٹرمیٹر انٹرمیٹری عربت یوزتو ریفر تو پرسنس اور ٹیم اپ پیپل ہو بیکم انوال این کنفلکٹ تو ہلپ ڈیسپیوٹنگ پارٹی سمانگ اور ریزولٹ ٹھیک ہے تھرڈ پارٹی کون ہوگا شال کے دور پر ا اور بی ہے ان کی درمین جگڑہ ہے کہ ان کی درمین کوئی اشیو ہے کنفلکٹ ہے اگر کوئی تیسرا بندہ آکھ ہے تیسرے گروپ آکھ اگر اس ریزولٹ کو اس اشیوز کو حل کرے اس پرولمز کو حل کرے اس کنفلکٹ کو حل کرنے کی اشید کرے دن دیر پرسنیہ دیر پرسنیہ دیر پرسنیہ تھرڈ پارٹی تھرڈ پارٹی مارڈ ایک اس کنسلٹنس ہلپنگ ون سیڈ اور بوچ سیڈ انالیز کنفلکٹ ان پین ایفکٹیو ریسمنس ٹھیک ہے ان کا کام بسیکلی سٹارڈ میں کیا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹنسی اس کے بعد پھر بوچ سائٹ کو آپ دیکھنے کے بعد ایک ایفکٹیو پلان دینا تاکہ وہ جو کنفلکٹ اس کو ختم کیا جائے ببیریم بسکلی جب واقع ہوتا ہے من اس کا ریزن ہی ہے کہ تیریا لیک آف آہآآہؓ کنف کممنکیشن بیٹوین پیپل یا بیٹوین آہآ گروپ ٹیک ہے جو آہآ کنف کنفکٹ میں جو پارٹیز ہے ٹھیک ہے اگر ان کے درمیان آہآ 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 میس کممکیشن آہآ اگر آہآ ختم کیا جائے ڈسکیشن کی طرف لائے جائے تو بہت سارے ایشوز تو ان کا کام جو ایتھر پارٹی کا وہ بسکلی فیصلیٹ کرنا ہوتا ہے دونوں پارٹی کے درمیان تو فیصلیٹرز ویل آلسی یوییوییویی ریکارٹ وٹ واسیٹ اور میر آئیٹ اپ آ شورٹ ریپورٹ سمرائزنگ دی دسکشنس ان این این اگریمنٹ یہ ان کا کام ہے پہلے ان کو ریکارڈ بھی رکھنا اور ساتھ ساتھ ان کو سمرائز کر کے پھر دسکشن کو تاکہ وہ اگریمنٹ پہ پہنچائے مور ایکٹیو اور پاورفول تھرڈ پارٹی رول اس دیت آف میڈیٹر تو یہ میڈیشن کیا ہے میڈیشن ریزولیشن آف پروٹیکٹیڈ اور ویلنس سوشل کنفلکٹ ہز دو فالس ویلنس след sellمونجان描یںڈ ک вечی نازمیڈی رو biblicalی استردلش ts立ے پارٹیقی یکیت پارٹیکٹن ایک میڈیشن کا میکwoman beenação صرف ساندہ چوہیت سڑی کرنisia ڈیوی چینڈی کتیا وای نشکنی!!!!! اور زی współشنگ میکٹ ک wat نشکر دیقی ان نمیڈی کر simید آپ نگوستیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو سب سے زیادہ جہاں تک امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ ہے ٹریس بیلڈنگ اگر دونوں پارٹیز اگر جو مخالف پارٹیز ایک ڈیویل بیٹھ کے اور ڈسکس کرے اور ساتھ ہی ایک میڈیشن کے طور پر ایک میڈیٹرز بھی اپنا رول پر اپلے ادا کرے اور ان دونوں کے درمیان ٹریس بیلڈنگ کا سب سے امپورٹنٹ جو پارٹس ہے ٹریس بیلڈنگ اگر ٹریس بیلڈ کرے دونوں کے درمیان تو ایشیوز کو اس کے ایسی گروٹ تک پہنچنا ایسی ہوگا اور ساتھ ہی جب آپ گروٹ کو پتہ جل جائیں گے تو اس گروٹ کو ختم کرنے کے پھر لیے ایک ڈسکسنز پھر دوسرے امپورٹنٹ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ آپ اس کو پھر ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ایشیوز کو ٹھیک ہے بیسک روٹس کو دیکھے اور سب سے زیادہ اسان جو روٹس ہے جو بن رہا تھا کنفلٹ کا آپ یعنی ہم اس کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس ایک چھوٹے سے چیز سے اگر آپ ان کے درمیان تریس بیوڈنگ کام کرے تو پھر آگے بڑی ایشو کو یا ڈسپیوٹ کو حل کرنا بہت ہیزی ہوگا کیوں ہا ہے تو Peer کنو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیویوہ ٹھیک ہے اگر آپ فلی میڈیئٹ کر کے اس کو ختم کریں گے لیکن تھوڈا سا وہ ایک لانگ پروسس بھی ہے ہیٹیاف پروسس ضرور ہے میکاز اپوزیٹی آٹکم آف نیگوزیشن اور پیس پروسسیس ڈیمانڈ فیڈراؤ سم پرسنل انٹریس بائی کنفلکٹیڈ پارٹیز ایسا یہ نیگوزیشن کرتے ہوئے یہ پیس پروسس کرتے ہوئے سب سے زیادہ ایشو کنفلکٹ میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ یا ایک گروپ جو ہے وہ اپنے ڈیماند سے ویڈرا کریں ایک ڈیماند سے تھوڑا سے پیچھ ہٹ جائے تو پھر وہ کام ایزی ہوتا ہے لیکن دیکھنا میں یہ ہاتا ہے کہ اگر کوئی کنفلکٹ ہو اس کنفلکٹ میں دونوں پارٹیز اپنے اس سٹین اپنے ویو پائنٹ سے وہ پھر پیچھے نہیں گئتا وہ ڈرا نہیں کرتا اپنے پرسنل انٹریس اسی ویسے پھر اس پروسس میں ٹھوڑا سا ایک کنفلکٹ یا ایک پرولمز آ جاتی ہے ورنہ ادروائس ان دونوں ان پارٹیز کو آپ ٹیبل پہ رکھ کے ان کی ڈیماند کو آپ سن کے پھر پرسنل انٹریس کو اگر آپ اڈرا کریں کمیاب ہو جائیں تو پھر یہ مشکل نہیں ہوگا انٹریس انٹیو ٹرائی لیٹر ہوتی ہے تو ایفیکٹیو ریزل آؤٹکم کے لیے تھر پارٹی کا چاہے اوپس لیٹرز ہو یا میری ایٹرز کی طور پہ جائے ان دونوں کے درمیان تو یہ بہت ہی ایمپورنس ہے کی اس اس کا رول جو ہے جو ٹھر پارٹی کا رول جو ہے آؤٹکم بیس اور ایفیکٹیو آؤٹکم کے لیے وہ بہت ایمپورنس ہے کہ اس طرح ایک ٹھر پارٹی جو فیسلیٹرز یا میری ایٹرز طور پر کام کریں گے ان کی قابلیت اور ان کی ایک ریپوٹیشن بھی بہت ضروری ہے اور جب بھی وہ کوئی اس طرح کی کانفلکت کو ختم کرنے کے اپنا رول ادا کریں گے تو ان کے کریکٹرز سے لے کے ان کی ایڈکیشن اور ان کی تنکنگ اپروش سب کچھ جو ہے ایک ایمپورنٹ ٹھولز ہے تو اگر اگر ایفیکٹیو آؤٹکم اپنا ایک اہترین رول ادا کریں تو یہ بائی لیٹرل پروسس ٹھائی لیٹر ہوگا اور اس طرح ایک ایفیکٹیو ریزل بھی ہمیں توانی مNe näکنگی اور اسی ج بالکنی میں کیا توانی چین کو اہترین کریں گے جو kartب چینٹوں ی کسی کرنے مان ریزل بھی ہیں Built-down تکیراتے کا اپ در سران maقارید ایفیکٹ이 کچی کچھ ممکم مینکم مہینے جو ایک معی шاملات مہینے گھر دکیرات بھی آئرophone نی Yuri و刀یشن ہے ایفیکٹیو اللہ مہینبگ ایفیکٹرین جو دکیراتے آپ کی کác کو jokes کا کچک ممکم توانی ministر امی AP ASIST between Antigonist parties of conflict to reach an agreement to resolve the dispute mediators as full skills and training is most important and a healthy negotiation process to resolving conflict much depend on is or her impartiality or amendment it یہ بہت imporent ہے میں پہلے کہاں تھا کہ ٹرین فول میریٹرز وہ بہت امپارنٹ اور اس کا جو سب سے امپارنٹ جو ہے وہ امپارشلٹی اور ایٹریلیٹی ہے اگر وہ کوئی کنفلک کو ایز ای ختم کریں ایز ای میریٹر ایز ای فیصلیٹر کام کریں گے اگر آپ کو وہاں ان کا رول جو ہے وہ کسی حد تک آپ اگر کنفیوز ہو ایک پارٹی کے ساتھ ہو یا ان کی جو فیصلے ہیں ان کی جو ڈیسیئن ہیں اس سے ہی نظر آئے کہ وہ ایک پارٹی کے طرف اس کا جھکا ہو تو it is not possible کہ ایک ایشو حل ہو جائے اس سے مزید خلاف ہوگا لہذا ایک میڈیٹر جو ہے اس کا سکل فول ہونا اس کا ٹرین ہونا اور اس کا ایک ویل ایڈوکیٹڈ اور ایک ایشوز کو حل کرنے کا اس کے پاس ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہونے چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے وہ پھر ہے ناٹس لیٹ بائی رومرز پریجیریز اینڈ میس انڈسٹیننگ یہ بہت امپورٹن ہے یعنی فیکٹ اینڈ فیگر انفرمشن ہونے چاہیے اور اس کے لیے اس کا ریسرچ بہت امپورٹن ہے آپ سنی 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 سنائے باتوں پر اگر آپ ان کے درمیان کو فیصل لگنا چاہیے تو ایٹس ناٹ اسے بات ٹھیک ہے آپ کو کم از کم ایک بیس ریسرچر بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس گوڈ اور فیکٹ اور فیگرز معلومات آپ کے پاس ہو نمبر دو جو ایک امپورٹن ہے میڈیٹر کے لیے میڈیٹرز ہوتیوڈ اینڈ ایفیکٹیو کمیلکیشنز بیٹوین دی میڈیٹرز اور پروٹیگنیسٹ اور ٹھیک ہے یہ بھی بہت امپورٹن ہے کہ آپ ایفیکٹیو کمیلکیشن آپ کا ہو ٹھیک ہے آپ کے آواز اتنی جاندار ہو کہ وہ ہر کوئی سنیں اور جب آپ کا آپ کو گرفت ہو آپ اسپیشلی آپ کو انفارمشنز ہو تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا لیکن آپ کی کمیلکیشن کم از کم اتنے افیکٹیو ہو کہ دونوں سائیڈ سن لیں تھارڈ وانیز امکیوال انوارمنٹ امکیوال انوارمنٹ ایفیکٹیوال انوارمنٹ افریشنشپ بیٹوین میڈیٹرز اور کنفک پارٹیز اس موسیٹی انٹیلنسی پارٹیز اٹیچیوڈ دہا ہے وہ اچھا نہ ہو تو وہ پھر ماحول کو مزید خرام کریں گے آپ اتنی فرینڈلی ہو تاکہ وہ کنفلیکچول پارٹی جو ہے اور دوسرے جو لوگ میریٹرز جو ہے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی ایشو کو کوئی بھی باتوں کو آپ کے ساتھ جس کرنے میں ان کو کوئی ایشو نہ ہے تو ماحول بہت امپورڈنس ہے ایک فرینڈلی محول نوبر فور جو ہے وہ اس کیلئے امپورڈنن میڈیٹرز کیلئے میڈیٹرز شوڈ پلے رولز تو کنڈرک این ایکٹیو این افیکٹیو میڈییشن تو ریچ اپوسو ریزولیشن آف پروٹیکٹرٹ پارٹیز ٹھیک ہے تو اس کی اس کا رول جو ہے وہ بہت امپورڈن ہے افیکٹیو رولز ادا کرنے کے لیے میڈیشن کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کے درمیان تاکہ وہ ایک پوسیبل ریزولیشن کے طرح ہے ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ ڈسکشن کرے ڈائل آگ کرے لیکن اس کے بعد اس کا ریزل نہ ہو تو یہ بہت بہت بھی ایک ٹائم ویسٹ ایک ایک ایکشن ہوگا یہ حضر میڈیٹر کے لیے چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کرے تک کم از کم یہ ایک ماحول کرنے کے بعد سننے کے بعد ایشو حل کرنے کے طرح ہوتے جائے